اسلام علیکم بریور چال چالا آپ کا آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ ان پیج ہے اور دو ٹائپنگ حوالے سے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتا سکوں کیوں کہ میرے پاس چاہتے ہیں بھی تھوڑا سا بہت اس کے بارے میں جاتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے تو دوستو چلو شروع کرتا ہوں یہ میں نے ان پیج آپ کے ان سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے جو ہے نا اس کو ان پیج لکھیں گے فری ڈاؤنلوڈ یہ آ جائے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے تو چلو اس کو ہم یہ میں نے جو ہے ان پیج ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے یہ والا دوہزار نو اس کو اپن کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ٹائپنگ بیرا دوسرے کام کیا سے کیا جاتے ہیں یہاں سے اس کو ہم نے اپن گیا یہاں سے پھول سکرین کی ہے یہ ہمارے سامنے آگیا پہلے آپ یہ دو تین یہ آپشن آ رہے ہیں اس میں بھی کافی سارے مواد موجود ہے یہ دوسرے سیٹ پہ جو ہے یہ اس کے سارے ٹول بکس ہیں یہ انشاءاللہ جو ساتھ ساتھ ان کے ضرورت پڑے گئے تو اس کو ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا تھا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوئے کیونکہ آپ جب پریکٹیکل کسی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ کو کام پس جاتے ہیں تو اس میں آپ جب کوئی آپ کو بتائے گا کہ وہ کیسے ہوگا تو وہ سب مر بار آپ کو یاد رہتا ہے اس طرح میں اگر رہ کے کر کے فوراں آپ کو بتاؤ دائیے آپ کے ذہن میں تھوڑے دن لے گا پھر ختم ہو جائے یعنی اس پہ آپ کام نہیں کریں گے تو وہ اس پہ وہ آپ کے ذہن میں رہے گئے لہذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس کی ٹول کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے چلو دوستر اس میں سب سے پہلے ہم یہاں سے فائل میں جاتے ہیں فائل میں یہ دکے بلینگ ہے بالکل آپ نے اس کا پیج کھولنا ہے جہاں آپ نے اور ٹائپنگ براتی ہے یہاں سے آپ نیو میں جائیں گے نیو پہ کے لیے یہاں سے آپ نے اوکے کرنا ہے اچھا یہ پیج ہم کھول گیا ہے یہاں پہ ہم نے ٹائپنگ برات کرنی ہے تو یہ اس کا وہ ہے یہاں سے ہم دوسرا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے اب جب ان پیج کھولے گے نا تو آپ نے اس کا پہلے آپ نے کی بوڈ سیٹ کرنا ہے کی بورڈ سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایڈٹ میں جہا کہ آپ نے یہ مختلف ہیں اس میں مختلف کمانڈے پڑی ہی ہی ہے مختلف فانکشن ہے اس میں یہ آپ انشاءاللہ ٹیوٹر کے ساتھ آپ کو ان فیوچر آپ کو بتاتا رہا ہوں گا آپ جیسے ام نے کی بورڈ سیٹ کرنا ہے اس نے اپنے ایڈٹ میں جانا ہے ایڈٹ میں جب سب سے لاسٹ پہ جانا ہے یہ پرافرنس ہے اس میں آپ نے جانا ہے آگے یہ کھل جائے گا پھر آپ نے کی بورٹ کا یہ پرافرنس لکھا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ نے جو ہے نا یہاں سے آپ یہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے نا کی بورٹ پڑے ہوئے جیسے فارسی ہے عربیقہ کشمیری ہے یہ 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 سارے سارے ہیں آپ اپنا اپنی کی بورٹ استعمال یعنی کہ بنا سکتے ہیں وہ اس طرح یہ ہے وان ڈھو تھری فور فائے سیکس میں آپ یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گے میں جو یوز کرتا ہوں یہ فون ٹینک کی بورٹ ہے اس کو کیونکہ یہ جو ہے یہ جو انگلیش کا کی بورٹ ہے اس کے ساتھ اس کے لفظ ملتے جو سے ا کے نیچے علی فیحسین کے نیچے ایس ہے ڈی کے نیچے ڈال ہے ایف کے نیچے فے ہے جیم کے نیچے گاف ہے ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہو کہ کون سی کی کے نیچے کون سا لفظ ہے تو یہاں اپنے اپنے ویو پہ یہ جیسے ویو ہے نا یہ والا اس پہ اپنے کلک کیا یہ آپ کے سامنے سارا آ جاتا ہے یہ کا فاؤ ہے کیا ہو کے نیچے یہ واؤ ڈبلیو کے نیچے آئین جو ہے وہ ای کے نیچے ای کے ساتھ ہے آر جو ہے رے ٹی ٹے اور ٹے اس روای ہے اس سواد ہے سین ہے اس کے سب یہ آپ کریں گے اگر آپ اس کا پرنٹ میں تو آپ کو یہی مشکلہ دوں گا کہ اس کو جو آپ پرنٹر کے اگر صالت میں یسر ہے تو آپ اس کا پرنٹ لے لیں تا کہ آپ یہ اس کے بالکل اپنے سامنے رکھ کے جب ٹائپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کون سا لفظ کس کی بوٹ میں تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اسٹارننگ میں ہیں تو بلکل نیو ہیں تو اس کا پرنٹ لے کے آپ سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو اردو میں ٹائپنگ میں آسانی ہو یہاں سے یہ اس نے انہیں بلکل پرنٹ کی کمارڈ دیا پرنٹ کریں گے تو وہ رجاب کا پرنٹر اس میں مہرے ساتھ اس کے ساتھ انسٹال نہیں ہے یہاں سے یہ جیسے یہ ہے یہاں پرنٹ آئے گا آپ نے جسٹ پرنٹ کرنا ہے اس کا پرنٹ ڈکل آئے گا چلے اس کا ہم کلوز کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے انہیں فون ٹینک کو ہم نے کیا ہے میں سیلیٹ کیا ہے اس کو اکی کیا ہے اب یہاں پہ میں کوئی چیز ٹیپ کرتا ہوں یہ میرا آپ دو سے یہ دیکھو کہ یہ جو اینا اس میں یہ ایک تو فونٹ بہت چھوٹا ہے پڑا مشتل سے جا رہا ہے دوسرا ایک تیز میں اور بتا ہوا یہاں سے آپ نے اگر فونٹ بڑا کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ اوپر ہے یہ والا یہ یہاں سے آپ نے اس کا فونٹ سائز بڑا کر دے دوسرا اس کی شارٹ کی کنٹرول یہ کنٹرول آپ دبائیں گے کی بورڈ سے اور ایف ٹین کو دبائیں گے تو یہ بڑا ہوتا جائے گا اور اسی طرح ایف نائن کو دبائیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ آسان ہے کنٹرول ایف ٹین اسے فونٹ سائز بڑا ہوتا ہے اور کنٹرول ایف نائن سے اس کا فونٹ سائز چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ فونٹ سائز چھوٹا یا بڑا کرنے سے پہلے آپ نے اس کو سویکٹ لازمی کرنا ہے چلو آپ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے یہ لکھا ہے لیکن اس میں جو ہے نا تھوڑا یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کے اور میرے میں میں تھوڑا وقف آ جائے میرے اور پہلا کے درمیان میں وقف آ جائے پہلا اور سبا کے درمیان میں وقف آ جائے تھوڑا سا جو نزید ہی نہیں کہ الگ لگ لفظ تھوڑا سا ہو جائے پڑھنے میں آسانی ہو اس کے لئے ہم نے پھر ہم نے ایڈٹ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹائپو گرافک میں جانا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے لئے ساری ٹائپنگ یہ سیٹنگ اسی میں زیادہ تار اسی میں ہوتی ہے اسی پورے اس میں وینڈو میں ہوتی ہے یہ فرسٹ سپیس ویٹھ ہے اس کام تھوڑا سا یہاں سے بڑھا سکتے ہیں جیسے یہ میں نے دس پہ دس بارہ پہ لگتے تو اگر آپ یہاں پہ اس کو سلٹ کر کے بارہ لکھیں گے تو یہ بارہ پہ ہی اس کا اس کام کنٹرول روپ terrain کے ہوتی ہے آپ یہ دیکھنا ہو ہے اس کو اس کو اس نے simان تھوڑا سا اس میں اور یہ تو میں اس میں تھوڑا 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 سا لگ رہا ہے ہاں اس لئے یہ ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا تھوڑا فونس سے کنٹرول ف نائن سے ہم اس کا اس فونس چھوٹا کرتے اس فونس سے چھوٹا ہوتے روز اس سم reported شبتے ہیں کنٹرول ف نائن سے چھوٹا ہوتا ہے اورTu اس کا فاؤنڈ سائز بڑھا ہوتا ہے اشارٹ کے بڑی ضروری تھی ہے یا بندہ جب کے رنگ کے کام کرتا ہے تو ان کے بڑی ضروری تھی ہے اس کو آپ زیادہ سشید کر لیں تو یہ آپ کے لئے بھی آسانی ہوتی ہے اچھا اس کو ہم نے کافی کر لیتا ہے ایک دور چیزیں اور آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ٹیوٹ یہ لمبا نہ ہو جائے لوگ جوانا لمبا ٹیوٹر دیکھتے نہیں ہیں آج کا شارٹ آٹ کا دور ہے یہ بیچ میں وقفہ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ ماریں گے یہاں سے اپنے فسٹ پہ آ کر کی بورڈ سے انڈ پہ ماریں گے تو یہ آخر پہ چلا جائے گا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیج کے ادرس یہ خالی ہے یہ خالی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے صفحے پہ آ جائے تھوڑا اس میں خوبصورتی میں اس میں اضافہ ہو جائے یہاں سے آپ نے جسٹیفائے کرنا ہے یہ دیکھیں پورا آگئے آپ نے یہاں بھی کلک کرنا ہے اور یہ اس کی لیکٹ سیکھ بھی اوپر جو دیکھ رہے ہیں میرے قصر دیکھیں گے آپ یہ جسٹیفائے کریں گے یہ پورا آگئے ہم یہ جسٹیفائے کریں گے یہ پورا آگئے انشاءاللہ ناظرین پھر آپ سے نیکسٹ اس میں ملقات ہوگی دوسرا اچھا آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے جو ٹیپ کی ہے اس کو آپ سیف کیسے کریں گے اس کی فائل کیسے بنائیں گے اور تاکہ آپ آج کسی ٹیم یا کل کسی ٹیم اس کو کھولیں تاکہ اسی پر کام کریں تو وہ آپ کو اسی طرح سے ہم وہ اس کے لئے آپ نے فائل میں جانا ہے یہ سیف کی اپشن ہے پیس ایک شارٹ کی ہے کنٹرول ایس یہاں سے سیف پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ اس کو آپ لوکیشن یہاں سے دیں کہاں پہ یہ میں ڈیسٹ آپ پہ رکھا ہوئے اس کو ہم دیتے ہیں اے بی سی اور یہ ڈیسٹ آپ پہ سیف ہو جائے گے یہاں سے آپ سیف کریں گے اس کو سیف ہوگی ہے یہ میں نے ایک آریڈی بنائی ہوئی ہے فائل اس کو کہہ رہا ہے یہ یہاں ایک آریڈی موجود ہے ڈو یو وانٹ ٹو ریپلیس کریں اس کو کہتا ہوں اس کو ہم نے یہاں سے کلوز کی ہے کلوز کر کے یہاں پہ ریپریش کر دیں یہ سے جانا کمپیوٹر کے سپیٹ میں تھوڑا فرق پڑتا ہے کمپیوٹر پر چل چل کے تک جاتا ہے تو آپ یہ جیسے دیکھنے یہ والا جس کے سورٹر کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ نے اے بی سی لکھا تھا یہ آگیا یہ آپ اسے کریں گے تو کھولے گا نہیں لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان پیج کھولنے ان پیج جب کھل جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یہ آپ یہاں سے بڑا کر رہیں گے پھر فائل میں جائیں گے تو اگر آپ یہاں نیچے دیکھنا ہے یہ لکھا ہوا ہے اب اس کو کلک کریں گے تب ہی یہ کھل جائے گا اگر اس کو آپ اس کو میں بند کرتا ہوں دوسرے ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ میں اوپن میں جانا ہے فائل کیاپکل لوکیشن پتا ہوگی کہاں پہ سیو ہے اس کو دیکھتے ہیں اے بی سی کے نام سے یہ اے بی سی ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ آجاتے ہیں اس میں یہ ہی ہے کہ بس ٹائپنگ سپیڈ تھوڑی اس میں چاہیے ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ ہو جائے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کی بیسک جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے بس چل انشاءاللہ سٹیوٹر میں آپ سے ملکات ہوگی اگر یہ پسند آیا تو میرے حسلہ حضائی کے لئے اس کو